ہائی فرنڈز میں پربندر کھاری فرنڈز ویسے تو میں مکھائل ٹالز کی کافی گیمز کو انلائز کر چکا ہوں لیکن آج کی یہ ہماری گیم تھوڑی سپیشل ہے اور میں اس گیم کو سپیشل نہ کہہ کے سردرد کہہ سکتا ہوں کیونکہ نورملی میں ایک گیم کو تقریباً ایک گھنٹے میں انلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس گیم کو انلائز کرنے میں مجھے دو سے زیادہ گھنٹے لگے تھے اور فرنڈز یہاں اس گیم کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ویڈیو پاوز کرنے کے لئے بھولتا ہوں لیکن یہاں اس ویڈیو میں آپ کوشش کرنا کی موو نمبر ٹونٹی کے بعد آپ ہر موو کے بعد ویڈیو کو پاوز کرنا اور دونوں ہی کھلاڑیوں کی طرف سے اگلے موو کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا فرنڈز آج میں بات کرنا ہوں 1957 میں ہوئی مکھائل ٹال کی اس گیم کی جو انہوں نے الیکزینڈر کو بلینٹ سے ساتھ کھیلی تھی تو آئی آج سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ٹال نے ای فور کے ساتھ سی فائب سیسیلین ڈیفینس نائٹ ایف تھری ڈی سکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور نائٹ ایف سکس ای فور کون پر اٹیک تو اس کا ڈیفینس نائٹ سی تھری نائٹ سی سکس بشپ جی فائب ای سکس کوئن ڈی ٹو بشپ ای سیون اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا وائٹ نے لونگ سائیڈ اور بلیک نے شورٹ سائیڈ نائٹ بی تھری کوئن بی سکس ایف تھری ای سکس جی فور روک بی ایٹ بشپ ای تھری کوئن پر اٹیک کوئن سی سیون ایچ فور اور یہاں مکھائل ٹال نے گیم کی شروعات سے ہی نائٹ پر اٹیک اور یہاں نائٹ کے جانے کے لیے سیف سکوئر ہیڈ ڈی سیون اور اب یہاں وائٹ نے اپنے اس جی پون کو آگے پش کیا جی سکس اور اپنے اس پون کو سیکریفائس کر دیا ایچ ٹیک جی سکس اور پھر دوبارہ اپنے ایچ پون کو یہاں مکھائل ڈالنے آگے بڑھا ایچ فائیو جی ٹیکس ایچ فائیو روک ٹیکس ایچ فائیو اور اس طرح یہاں وائٹ نے اپنے ایک پون کو سیکریفائس کر کے یہاں ایچ فائیو کو اوپن کروا لیا ہے نائٹ ایف سکس روک پر اٹیک روک ایچ ون ڈی فائیو ای فائیو نائٹ پر اٹیک اور یہاں یہ اویس ہے کہ بلیک اس ای فائیو پون کو اپنی کوئن سے نہیں لے سکتا اگر یہاں بلیک کرتا ہے کوئن ٹیکس ای فائیو تو اس کے بعد بشاپ ایف فور کوئن پر اٹیک ہوگا تو کوئن کے جانے کے لیے اب صرف ایک ہی سکوئر ایف فائیو لیکن اس کے بعد بشاپ ڈی ثری اور یہاں یہ کوئن ٹریک ہو جائے گی تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا نائٹ ٹیکس ای فائیو اور اس طرح یہاں مکھائل ٹال دو پونس ڈاؤن ہو چکے ہیں بشاپ ایف فور نائٹ کو پن کیا تو بشاپ ڈی سکس کوئن ایچ ٹو فرنڈز یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا کنگ ایف ایٹ بینا چاہیے تھا تو وائٹ کو یہاں یہ نائٹ لینا ہوتا سبوز وہ یہاں کرتا ہے سی ٹیکس ڈی ثری تو اس کے بعد بشاپ ٹیکس ایف فور چیک کینگ کوئن پر فاک فرنڈز جب میں یہ ویریشن دیکھ رہا تھا تو ایک بات دماغ میں آ رہی تھی کہ مکھائل ٹال آخر اس گلتی کو کیسے کر گئے خیر فرنڈز واپس اپنی گیم پر چلتے ہیں یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا کینگ ایف ایٹ کوئن ایچ ایچ چیک اور یہاں لیکزنڈر کو اپنے کینگ کو ایس سکوئر پر لے جانا چاہیے تھا اور اگر یہاں سے ہم گیم کو آگے بڑھاتے ہیں تو کوئن ٹیکس جی سیون روک جی ایٹ کوئن ایچ سکس اور بلیک کے پاس اپورچنیٹی ہوتی پھر دوبارہ وہی ٹیکٹکس لگانے کی نائٹ دی تھری چیک اور وائٹ کو یہاں اپنی کوئن گوا نہیں ہوتی لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا نائٹ جی ایٹ اور اپنے نائٹ کو یہاں پن کروا لیا روک ایٹ سیون جی سیون پان پر پریشر تو اس جی سیون پان کا ڈیفینس بلیک نے کیا ایف فائیو کر کے اور فرنڈز یہاں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لگ بگ ہر ایک موو پر اس ویڈیو کو پاس ضرور کرنا اور دونوں ہی طرف سے مووز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا یہاں مکھائل ٹال نے کیا بشپ ایک سکس اور اس جی سیون پان کے پن ہونے کا فائدہ اٹھایا تو اس کا ڈیفینس روک ڈی سیون اور یہاں مکھائل ٹال نے اپنے بشپ کو سیکریفائس کر دیا بشپ ٹیکس بی فائیل اور کئی بار تو میں یہ بات ضرور سوچتا ہوں کہ کیا مکھائل ٹال کوئی ایزی کیم بھی کھیلنا جانتے ہیں کیونکہ یہاں اس پوزیشن سے اگر بلیک کرتا ہے اے ٹیکس بی فائیل تو فرنڈز یہاں بلیک کو چیک میٹ ہے آئیے ذرا اس وریشن کو ایک بار دیکھتے ہیں یہاں سے اب اگر گیم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ کرے گا روپ جی ون اس جی سیون پان پر اپنے پریشر کو اور زیادہ بڑھائے گا تو بلیک کے لیے اس کا بیسٹ ڈیفینس ہے اپنے نائٹ کو سیکریفائس کر دینا نائٹ جی فور کر کے لیکن اس سے پہلے یہاں وائٹ کر سکتا ہے نائٹ ٹیکس بی فائیو بشپ اے فور چیک کنگ بی ون قوین اے فائیو اور بلیک یہاں چیک میٹ کی ترےٹ دے گا لیکن اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بشپ ٹیکس جی سیون چیک کنگ اے فیوہن بشپ اے سکس چیک کنگ جی سکس روک جی سیون چیک روک ٹیکس جی سیون قوین ٹیکس جی سیون چیک کنگ اے جفائیو روک اے جیوان چیک اور اس چیک کو بچنے کے لیے نائٹ ایچ ٹو روک ٹ ایچ ٹو چیک بشپ ٹ ایچ ٹو ونجی فائیچ چیک اینڈ میٹ فرنڈز کیا آپ اتنا انڈیپتھ کلکولیٹ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا اور اگر یہاں اس پوزیشن سے بلیک دوسری اپشن کو چنتا ہے وہ اپنے نائٹ کو جی سکس سکوار پر پلیس کرتا ہے یہاں کون پر اٹیک ہوگا تو اس کے بعد نائٹ دی فور اور اگر بلیک یہاں وائٹ کی کون کو لے گا تو وائٹ کے پاس بھی آپشن ہے اس نائٹ کو ایسکس سکوار پر لے جا کر کنگ اور کوئن پر فوق لگانے کی تو یہاں پہلے بلیک کو کرنا ہوگا روکی سیون لیکن اس کے بعد بشپ ٹ ایچ جی سیون چیک روک ٹ ایچ جی سیون تو یہاں وائٹ اپنے اس بشپ کو سیکریفائز کر سکتا ہے دی سیون سکوار پر لے جا کر اور اگر یہاں بلیک نے بشپ اپنے بشپ سے لیا تو اس کے بعد کوئن ٹ ایچ جی سیون اور یہاں یہ گیم یہیں ختم ہو جائے گی اور اگر یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے بشپ روک سے لیا روک ٹ ایچ جی سیون تو اس کے بعد نائٹ ٹ ایسکس چیک کنگ کوئن پر فوق کنگ ای ای ایٹ نائٹ ٹ ای سی سیون چیک کنگ بی ای ایٹ نائٹ ٹ ای سکس چیک کنگ ای ای ایٹ کون ٹ ای ای ایٹ چیک نائٹ ای ایف ایٹ اور فرنڈز یہاں بھی یہ گیم اب صرف چیک میٹ کی طرف جائے گی لیکن فرنڈز آئیے وہ دیکھتے ہیں جو یہاں الیکزینڈر نے چلا یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا روک ایف سیون روک جی ون جی سیون پون پر پریشر تو اس کا دیفنس روک ای سیون نائٹ ٹ ای فور اور یہاں بلیک نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس جی فائل کو بند کرے گا اپنے نائٹ کو جی فور سکوائر پر لے جا کر ایف ٹ ایکس جی فور بشاپ ای فائیو نائٹ سی سکس اور فرنڈز یہاں چیس انجل ریکمینڈیشن ہے کہ بلیک کو اس بشاپ کو لے لینا چاہیے تھا ای ٹ ایکس بی فائیو کر کے اور اگر یہاں سے گیم آگے بڑھتی ہے تو نائٹ ٹ ایکس ای فائیو کوئن ٹ ایکس ای فائیو جی ٹ ایکس ای فائیو اور یہاں یہ گیم کافی حد تک ایکول رہتی لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا بشاپ ٹ ایکس ای تھری اور شاید یہاں ٹالگو اپنے پیسز کی کوئی چنتہ نہیں تھی انہوں نے یہاں کیا بشاپ ای تھری ڈی فور بشاپ پر اٹیک اور فرنڈز یہاں باپ دیکھئے کہ وائٹ کے دو پیسز تو پانس کے اوپر رکھے ہیں رکھ ایچ ون اور یہاں یہ رکھ ایچ ون کا مو وائٹ نے کیوں کیا کیونکہ یہاں اگر بلیک کرتا ہے ٹال جیس گیمز کو کون سی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہیں ایسے چھپے ہوئے ویریشنز بھی بڑی آرام سے دیکھ جاتے ہیں یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا رکھ ڈی سیمان بشاپ جی فائیو ہی ٹ ایکس بی فائیو رکھ ایچ سکس اور یہاں ٹال نے اپنے رکھ کو بھی سیکریفائز کر دیا اور کیوں کر دیا کیا وہ یہاں چیک میٹ کے لیے کوئی بھی پیس اپنے پاس نہیں دکھنا چاہتے انہوں نے یہاں رکھ سیکریفائز کیوں کیا وہ اس لیے کیونکہ یہاں اگر بلیک کرتا ہے جی ٹ ایکس ایکس تو اس کے بعد بشاپ ٹ ایکس ایکس کینگی ایٹ کوئن ٹ ایکس جی ایٹ چیک اینڈ بیٹ لیکن بلیک تو یہاں بائٹ کے کافی پیسز کو فری میں لے سکتا ہے آئیے ان کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں بلیک کرتا ہے کوئن ٹ ایکس ایکس اور یہاں باقی کی گیم مکھائل ٹال کے لیے فورمالٹی بھر رہ جاتی تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا دی 3 بی ٹ ایکس ایکس دی 2 چیک کینگ دی 1 کوئن ٹ ایکس ایکس رکھ ایف سکس چیک اور اگر یہاں بلیک کرتا ہے جی ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد بشپ ایف سکس چیک اور پھر دوبارہ سارا وہی ویرییشن جس کے بارے میں فرینڈز ابھی میں نے تھوڑ دیر پہلے ذکر کیا تھا تو یہاں بلیک نے کیا رکھ ایف سیون اور یہ موو ایلیکزینڈر کی کافی بڑی گلتی تھی کیونکہ یہاں مکھائل تال نے کیا کوئن ٹیکس جی سیون چیک اور اس موو کے بعد یہاں ایلیکزینڈر نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہاں سے اب اگر گیم آگے بڑھتی ہے تو بلیک کرتا ہے کینگ ایف ایٹ لیکن اس کے بعد کوئن ٹیکس جی ایٹ چیک دی سیون رکھ ٹیکس ایف سیون چیک دی سکس رکھ ٹیکس ایون اور اب یہاں بلیک جدہ جدہ ایک یا دو چیکس دے سکتا ہے کوئن ایف سری چیک کینگ ٹیکس دی ٹو کوئن ڈی فائیف چیک کینگ سی ون اور اب اس گیم میں مجھے نہیں لگتا کی بلیک اس گیم میں کسی بھی طرح کی کوئی کم بیک کر سکتا ہے اور فرنڈز جتنا میں اس ویڈیو کا انلائز کر پائے ہوں شاید ہو اس گیم کا پانچ یا دس پرسنٹ ہوگا کیونکہ اس کے بعد میرے اندر ہمت نہیں بچی تھی اس ویڈیو کو اور انلائز کرنے کی لیکن پھر بھی فرنڈز میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چاہ سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت اندازہ رہے گا thank you for watching and bye for now